بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں علیکشہ عظیب تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل بہت شکریہ آپ نے اس پرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اللہ علا کر کے اور بڑی مشکلات کے بعد مسلم لیگ نون کو اقتدار مل چکا ہے اور آج شہباز شریف پاکستان کے 23 وزرعظم بن چکے ہیں وزرعظم میاں محمد شہباز شریف نے جب ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ 174 ووٹنگ لے کر شہباز شریف وزرعظم بن چکے اور انہوں نے اپنا پہلا جو خطاب قومی اسمبلی کے اندر کیا اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑی سرپرائز دیئے ہیں پہلا سرپرائز یہ تھا کہ انہوں نے دس فیصد تنہائیں جو ہیں تنخواہیں وہ بڑھا دیئے ہیں دس فیصد جو پنچنر حضرات ہیں ان کی پنچنوں میں دس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے آٹا سستہ کر دیا گیا ہے جبکہ وزرعظم شہباز شریف کا کہنا تھا شہباز شریف کی حکومت تو بان چکی اب نواز شریف بھی پاکستان تقریباً چند دنوں تک آ جائیں گے شہباز شریف کی جو فیملی ہے وہ آج عمرہ کر کے تقریباً کل صبح تک وہ بھی پاکستان پہنچائیں گے مسلم لگنون نے بڑے ہی زوال کاٹے بڑی مشکلات دیکھی بڑی جیلیں کاٹی مشرف دور سے لے کر آج جو ہے وہ حلف اٹھانے سے قبل تک مسلم لگنون کو مشکلات کا سامنا رہا ہے مسلم لگنون کے اوپر زوال رہا ہے اقتدار ان کے پاس آتا ہے لیکن جلد چلا جاتا ہے شاید یہ اقتدار کو چلا نہیں سکے یا اقتدار ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے کہ ہمیشہ صحیح اقتدار میں رہ کر اس کے بعد جب یہ اقتدار سے بدتے ہیں تو جیلیں ان کے منتظر ہوئی ہوتی ہیں ایر شباز شریف پاکستان کے پہلے پرائم نیسٹر ہے جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئے شباز شریف ذاتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میند ہی ہیں جو ہے وہ ان کے اندر کام کرنے کا ایک جذبہ ہے شباز شریف نے پنجاب کے جس طرح خدمت کی پنجاب کو بہترین طریقے سے چلایا خادمِ حالہ کا جاتا ہے پنجاب کائنے اور اب پورے پاکستان کی سیمہ داری شباز شریف کے سر پر ہے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کے دعوے ہیں اگر یہ واقعی ہی پندرہ ماہ کی حکومت پوری کر لیتے ہیں پندرہ ماہ ان کے پاس اقتدار بچا ہے پی ڈی ایم کے پاس اور پی ڈی ایم کو اقتدار ملے چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ ماہ کے اندر اندر یہ کونسی دودھ کی نیریں بہا دیتے ہیں کونسی دودھ کی ندیاں بہتی ہیں وہ دیکھ لیں گے ڈالر سستہ ہو گیا انڈیکس پوائنٹ کے اندر بھی بہتری آنا شروع ہو گیا یہ کچھ نہ کچھ تو چمک کار ہے شباز شریف کیانے سے لیکن جو جو یہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ حکومت ہے جس کو یہ تسلیم نہیں کر رہے سابق وزرعظم پاکستان عمران خان آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا آج عمران خان اور اپنی پوری کی پوری جو ان کی ارکان اسمبلی تھے انہوں نے آج کون میں اسمبلیوں کے نسستوں سے استیفے دے دی ہیں عمران خان نے جو کہا تھا کہ میں سڑکوں پر آ کر ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کال رات پوری قوم نے دیکھ لیا ہے اب بھی کپتان میدان کے اندر نہیں آیا اور پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی کراچی لاہور اسلامباد پشاور کوئی جو پاکستان کا پاپولر سٹی ہے بڑا شہر ہے وہاں پر ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے عمران خان کے ساتھ اظہاری جگچائٹی کے دنیا کے تمام ممالک کے اندر دنیا کے تمام ممالک کے شہروں کے اندر وہاں پر عمران خان کے لیے احتجاج ہوئے عمران خان کے حق میں احتجاج ہوئے ناظرین اکرام ابھی حکومت تو بدل گئی حکومت بدلنے کے بعد اصل جو ہے وہ گہمہ گہمیاب شروع ہوئی ہے پی ڈی ایم جن میں مسلم لیگ نون پپلز پارٹی مولانا فضل الرحمن دیگر جو جماعتیں ہیں ایم کی ایم سب کے سب نے تو حکومت بنا لی لیکن اب بھی ان کی اصل پرابلم تو اب شروع ہوئی ہے ان کی اصل پرابلم یہ تھی کہ وزرعظم تو شہباز شریف بن گئے لیکن باقی وزارتیں کس کس کو ملیں گی یہی تو سوچنے والی بات ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سپیکر کومی اسمبلی راجہ پریزشرف کو بنا دیا گیا ہے رانہ سناولہ کو وزارت داغلہ بنا دیا جائے گا بلاول بٹو زرداری کو وزارت خارجہ کا منصب دیا جائے گا اس کے بعد اب جو مین پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی مولانا فضل الرحمن تو پہلے دن سے صدر کے امیدوار ہیں جبکہ بلاول بٹو زرداری نے یہ بیان دیا تھا صدر تو وہ بنے گا جو جس کی اکثیت ہوگی پارلیمنٹ کے اندر مولانا کے پاس تو اکثیریت ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ صدر راصف زرداری بنیں گے اس وقت سیچوئیشن یہ ہو چکی ہے اقتدار تو مل چکا ہے لیکن بندر بانٹ جو ہونا ہے وہ بھی باقی ہے ابھی تو پیچی دنیاں اس کے اندر ہیں ابھی تو مشکلات ابھی آنا باقی ہیں ابھی تو انہوں نے وزارعظم کو صحیح پکڑنا ہے اور وزارعظم کو صحیح استعمال کرنا ہے فضل الرحمن کی جو چمات ہے وہ اس وقت پوری پوری زور لگا رہی ہے متعلق ہے کہ فضل الرحمن کو صدر پاکستان بنایا جائے جی آرف الوی کی جگہ بٹھایا جائے اس کے بعد ایمک او ایم نے بھی گلے شکوے ابھی سے کرنا شروع کر دی ہیں کہ شہباز شریف نے جو پہلا خطاب کیا وزارعظم بننے کے بعد خلف اٹھانے کے بعد جو پہلا خطاب کیا اس میں ایمک ایم کے ساتھ جو معایدہ ہوا اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ہماری نشستوں کا کیا بنے گا پپس پارٹی بھی گلے شکوے آ رہے ہیں پپس پارٹی کو تین نشستیں دینے کا کہا جا رہا ہے جبکہ پپس پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو سات نشستیں لینی ہے ہم نے تو سات جو ہے وہ منسٹریاں لینی ہے ہمارے سات وزیر ہونے چاہیے ابھی تو ناظرین اکرام بڑے معاملات خراب ہو چکے ہیں جب پپس پارٹی کو سات نشستیں نہیں ملیں گی ایم کے ایم کے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہوگا ملانہ فضل الرحمن کو صدر پاکستان نہیں بنایا جائے گا دیگر جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو پی ڈی ام تھی اگر ان کے وعدے پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے تو اچکن چین لینی ہے انہوں نے پگڑیاں چالنی ہیں پھر انہوں نے پھر ایک دوسرے کے خلاف گالم کے لوچ کرنی ہیں لیکن کپتان عمران خان آج سیاست سے فارغ ہو چکا ہے وہ قومی اسمبلی سے استیفہ دے چکے ہیں وہ میدان کے اندر آ چکے ہیں وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں اور اب وہ عوام کی طاقت جو طاقت تو ویسے سرچشمہ عوام ہے نا وہ عوام کی طاقت کے ساتھ عمران خان صاحب کا مشن ہے کہ میں دوبارہ قوم کے جو ہے وہ ووٹوں سے منخب ہو کر قوم کی طاقت میں دوبارہ انتہابات لڑوں اور کامیاب ہو کر دوبارہ دو ترائی اکثریت سے قومی اسمبلی کے اندر جاؤں اور دوبارہ انچوروں ڈاکوں لوٹیروں وغیرہ وغیرہ جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف ان کو جو ہے جو سزائیں تھی وہ دوبارہ دوبارہ ناظرین گرام کیا سمجھتے ہیں کہ سیواز شریف صاحب بطور وزرعاظم پاکستان کو بہتر چلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے آپ کا راہ دیتے ہیں چینل کے لئے میں سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کرنے ہم دیجئے کا اجازت اللہ حافظ